اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں آواز ہومی پلک کلینک یوٹیوب اور فیس بک چینل اور میں ہوں آپ کے مزبان ڈاکٹر محمد احمد ڈوکر ناظرین میں ہومی پلک فزیشن ہوں اور ہومی پلک عدویہ سے ہی تمام امراض کا شافی علاج کرتا ہوں ناظرین اگرامی آپ نے تھم نیل میں دیکھی لیا ہوگا کہ ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہے کہ دن میں کتنے گلاس پانی پینا چاہیے ناظرین اگرامی پانی اللہ پاک کی عطا کرتا ایک بیش بہار نعمت ہے اور روز نحشر جہاں اللہ پاک اپنی عطا کرتا دوسری نعمتوں کا حساب لیں گے وہاں پر پانی کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا اسی لیے اسلامی تعلیمات میں پانی کو ضائع کرنا ایک ناب صندیدہ عمل بلکہ گناہ کرا دیا گیا ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث موارکہ ہے جس کے لیے میں آپ کو مفوق بتا روں کہ آپ اگر دریا کے کنارے پر بھی بیٹھے ہیں تو بھی پانی ضائع مت کریں اتنی سختی سے پانی ضائع کرنے کے حوالے سے ہمیں تعلیمات جو اسلام میں ہیں وہ دی گئی ہیں ناظرین آپ جانتے ہیں کہ روح زمین پر انسانوں اور تمام جانداروں کی زندگی کا ایک لازمی جز پانی ہے پانی سے مختلف ایماریوں کا علاج بھی ممکن ہے لیکن اس پر ہم بعد میں ویڈیو بنائیں گے ہماری آج کی ویڈیو خاص طور پر نوجوان لڑکیوں اور خواتین کے لیے ہے اور شعبس سے متعلق افراد کے لیے ہے فیز وانہ نوجوان لڑکے خاص طور پر لڑکیاں بلا درے بہت زیادہ پانی پی رہی ہے اور اس بات سے انہیں کوئی مطلب نہیں ہے کہ انہیں پیاس ہے بھی یا نہیں صرف ان کو ایک ہی جنون ہے کہ ان کی سکن صاف ہو جائے اور جو پیمپلز وغیرہ ہے کوئی دعاوے دھبے کسی قسم کے سکن پر نہ رہے کیونکہ انہوں نے ایک مفروضہ سن رکھا ہے کہ پانی پینے سے سکن صاف ہوگی اور آپ کے کسی قسم کی چھائیاں جھوریاں وغیرہ نہیں پڑھیں گی سکن پر ناظرین میڈیکل سائنس سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ پانی زیادہ پینا انسانی صحت کے لیے نقصان دے ہیں ناظرین آج کی ویڈیو میں آپ کو بتایا جائے گا کہ آپ کو دن میں کتنے گلاس پانی پینا چاہیے اور پانی پینے کا طریقہ ہے وہ کیا ہے ہمیں کتنا پانی پینا چاہیے ایک نارمل صحت مند انسان کے لیے چھے سے آٹھ گلاس پانی دن بھر کے لیے کافی ہوتا ہے پھر بھی موسم کے مطابق ہمارے جسم کی پانی کی ضرورت مختلف ہو سکتی ہے شدید گرمی کے موسم میں پانی کی پیاس پڑھ جاتی ہے کیونکہ شدید گرم موسم میں ہمارے جسم کو جسمانی ترجہ حرارت نارمل سطح پر رکھنے کے لیے پسینہ کی صورت میں پانی کو خرچ کرنا پڑتا ہے اس طرح بیرونی ترجہ حرارت ہمارے جسم کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا دوسری صورت میں ہیٹ سٹروک سے ہماری موت بھی واقعہ ہو سکتی ہے اس لیے ایسے گرم موسم میں ہمارے جسم کی پانی کی ضرورت بارہ سے اٹھارہ گلاس تک جا سکتی ہے اگر ایک لیٹر پانی میں ایک چمچ نمک ملا کر محلول تیار کیا جائے اور پیاس کی صورت میں یہی پانی پیا جائے تو ہمارے جسم سے ڈی ہائیڈریشن کے ذریعے پانی خارج نہیں ہوگا کیونکہ نمک میں سوڈیاں موجود ہوتا ہے جو کہ پانی کو جسم میں روکتا ہے اور ضرورت سے زیادہ پانی جسم سے خارج نہیں ہوتا ایسی صورت میں دس کلاس پانی روزانہ گرم موسم میں بھی کافی ثابت ہوتے ہیں تھنڈے موسم میں کتنا پانی پیا جائے معزز ناظرین جیسے پہلے بیان کیا جائے چکا ہے کہ گرم موسم میں انسانی جسم کی پانی کی ضرورت پڑ جاتی ہے اس لیے ہمیں پیاس کا احساس زیادہ ہوتا ہے بلکل اسی طرح تھنڈے موسم میں ہمیں پسینہ نہیں آتا اور ہماری جسم سے ڈی ہائیڈریشن یا پانی کا زیادہ اخراج نہیں ہوتا اور ایسی صورت میں پیاس کا احساس بھی کم ہو جاتا ہے خاص طور پر ستمبر سے دومبر تک ہماری پانی کی ضرورت چھے سے آٹھ کلاس تک محبور ہو جاتی ہے اسی طرح سلد موسم یا دسمبر سے فروری تک عام طور پر چھے سے چھے گلاس تک ہی ہماری پیاس محدود ہو جاتی ہے کیونکہ سلدی کی وجہ سے ہماری جسم کو گرمی کی ضرورت ہوتی ہے جبکہ پانی جسم کو تھنڈا کرتا ہے لہٰذا ہمیں پیاس کم لگتی ہے کن لوگوں کو زیادہ پانی پینا چاہیے نمبر ایک ایسے افراد کہ جو ضرورت سے کم پانی پیتے ہیں اور پانی کی کمی کی وجہ سے قبض کا شکار رہتے ہیں نمبر دو ایسے افراد کہ جن کے کرتے خراب ہوں اور ڈاکٹر ان کو مرض کی نویت کے حساب سے زیادہ پانی پینے کی ہدایت کریں جی ناظرین آپ نے ویڈیو دیکھی یقیناً آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو کمنٹ باکس میں کمنٹ بھی لازمی کیجئے اور اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کی بھی گئے گا اور میری آنے والی ویڈیو پانی زیادہ پینے کے مذر اثرات لازمی دیکھئے گا اس کے ساتھ ہی اپنے نزبان ڈاکٹر محمد احمد نوگر کو دیئے اجازت تب تک کے لئے خدا حافظ